اگر دیکھیں بھئی سبت طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور قصیدے کے آغاز میں تشبیب تھی یعنی اس نے اپنی عشق و محبت کو ذکر کیا اپنی عشقہ کے حسن و جمال کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد اپنی اونٹنی کی صفات بیان کرنا شروع کی اس نے اور وہ صفات بیان کرتا چلا جا رہا ہے اب درمیان میں اپنی صفات بھی ساتھا ذکر کر رہا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں میری کیا کیا صفات ہیں تو کہتا ہے فتن کہتے ہیں جوان کو بھئی جوان خلت خالہ یا خالو کا معنی ہے خیال کرنا گمان کرنا عنیتو عنیتو عنہ یعنی کے معنی ہے ارادہ کرنا ارادہ کرنا اسی سے لفظ ہے معنہ معنہ آپ کہتے ہیں نا یہ اس لفظ کا معنہ ہے یعنی جس کا اس سے ارادہ کیا جاتا ہے جو اس کی مراد ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں معنہ تو عنہ یعنی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا عنیتو میرا ارادہ کیا جاتا ہے فلم اکسل کسیلا یکسل کسلن کے معنی ہیں سست ہونا سست ہونا سستی کرنا ولم اتبلد اتبلد بلید سے ہے بلیدن با لام یا اور دال بلیدن اور بلید کہتے ہیں کند ذہن کند ذہن وہ شخص جس کا ذہن کمزور ہو بھئی کمزور ہو اس کو کند ذہن کہتے ہیں اسی کو باب تفعول میں لے گئے تبلد یا تبلد تبلدن اور باب تفعول کا خاصہ ہے تسنع اور بناوٹ بھئی تو تبلد کا معنی ہوا بتکلف جو ہے وہ کند ذہن بننا یعنی ایسا بننا جیسے کوئی شخص کیا ہو کند ذہن ہو بتکلف بھئی بناوٹی طور پر اپنے آپ کو کند ذہن ظاہر کرے اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں تبلد بھئی تبلد تو شاعر کہتے ہیں اِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَن فَتَنْخِلْتُ أَنَّنِي رُنِیتُ فَلَمْ أَقْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِي اِذَا الْقَوْمُ جس وقت کے وہ قوم وہ قوم الف لام آیا خاص قوم مراد ہے اور مراد شاعر کی قوم ہے کس کی قوم مراد ہے شاعر کی قوم چنانچے پھر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ الف لام عیوض ہوتا ہے مضافن علیہ سے اصل میں تھا قوم میری قوم قوم مضاف تھا اور یا مضافن علیہ پھر مضافن علیہ کو حضر کیا اور اس کے عیوض الف لام لے آئے بات سمجھ میں آگئی تو القوم اور مراد کیا ہے میری قوم تو یہ الف لام عیوض ہے مضافن علیہ سے جبکہ علماء کا دوسرا گروہ وہ فرماتے ہیں کہ الاسلام جو ہے وہ مضافلے کا عیوض نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں الاسلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو القوم کے ذریعے شاعر کا اپنی قوم کی طرف اشارہ ہے یعنی القوم سے قومی مراد ہے کیا مراد ہے اس کی طرف اشارہ ہے فرق سمجھ میں آیا بات کہتے ہیں کہ یہ تھا ہی کیا قومی بات دوسرے کہتے ہیں نہیں قومی تھا ہی نہیں ہاں قومی کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آگئی اِذَا الْقَوْمُ قَالُو جب میری قوم یہ کہتی ہے دیکھو یہ اِذَا شرط کے لیے ہے اِذَا ذَرْفیت کے لیے بھی صرف کبھی آتا ہے اور کبھی شرط اور ذرفیت دونوں تو یہ شرط کے لیے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شرط کے اندر پھر چاہے ماضی کے سیغے بھی آئیں وہ کس معنی میں ہوتے ہیں مستقبل کے مزارے کے معنی ماضی بھی کس معنی میں مزارے کے معنی میں جیسے یہاں پر ماضی کے سیغے آئیں گے اور ترجمہ ہم مستقبل والا کریں گے پیچھے بھی جگہ جگہ اس طرح ہوتا رہا ہے شاید آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو دیکھئے شاید کہتا ہے اِذَا الْقَوْمُ قَالُو کہ جب میری قوم یہ کہتی ہے من فتن کون جوان ہے یعنی میری قوم پر جب کوئی بڑا مشکل وقت آ جاتا ہے یا وہ کسی تکلیف میں گھر جاتی ہے کون جوان ہے جو اس مشکل میں کام آئے گا جو اس تکلیف کو قوم سے دور کرے گا جو ہماری اس مشکل کو حل کرے گا تو اِذَا الْقَوْمُ قَالُو من فتن جب میری قوم کہتی ہے کہ کون جوان ہے یعنی اس مصیبت یا اس تکلیف کے لیے خیلتو تو میں خیال کرتا ہوں اَنَّنِي عُنِیتُ کہ یقینا میرا ہی ارادہ کیا گیا ہے گویا کس کو بلایا جا رہا ہے مجھے بلایا جا رہا ہے میں ہی مراد ہوں میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کون جوان ہے تو خیلتو اَنَّنِي عُنِیتُ تو میں خیال کرتا ہوں کہ بے شک میں ہی مراد ہوں فَلَمْ أَكْسَلْ تو پھر میں سستی نہیں کرتا پھر میں سست نہیں ہوتا وَلَمْ أَتَبَلَّدِي اور نہ ہی میں بَتَقَلُّفْ كُنْدْ ذِهِن بنتا ہوں نہ ہی میں بَتَقَلُّفْ بِوَقُوفْ بنتا ہوں یعنی یہ نہیں کہہ بے وقوف بن گیا کون ذہن بن گیا مثلا یہ کہنے لگا بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا یہ یہ کیا کس لئے آوازیں دے رہے ہیں کس کو آوازیں دے رہے ہیں نہیں میں کون ذہن نہیں بنتا میں سستے بھی نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی میں فوراں مدد کے لئے پہنچ جاتا ہوں بات سمجھ میں آگئی اِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَنْ خِلْتُوا أَنَّنِيْ عُنِیتُوا فَلَمْ أَقْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِي جس وقت میری قوم کہتی ہے کہ کون جوان ہے یعنی اس مصیبت کے لئے یا اس تکلیف کے لئے خِلْتُوا أَنَّنِيْ عُنِیتُوا فَمَنْ خَيَالْ کرتا ہوں کہ میرا ہی ارادہ کیا گیا ہے میں ہی مراد ہوں فَلَمْ أَقْسَلْتُوا مَنْ سُستی نہیں کرتا وَلَمْ أَتَبَلَّدُوا اور میں بتکلف کوند ذہن بھی نہیں بنتا میں دکھانے کے لئے کوند ذہن بھی نہیں بنتا اَحَلْتُوا عَلَيْهَا بِالْقَطِيعِ فَأَجْذَمَتْ وَقَدْ خَبَّ آلُ الْأَمْعَذِ الْمُتَوَقِّدِ اَحَلْتُ عَلَيْهَا اَحَالَ عَلَ الشَّيْءِ کا معنی ہے کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا اَحَالَ عَلَ الشَّيءِ کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا قَتِعُن قَتِعَ کہتے ہیں کُوڑا وَئِ کُوڑا جس کے ذریعے کسی کی پٹائی کی جاتی ہے وہ چمڑے کا ٹکڑا فَعَجْزَمَت عَجْزَمَا يُجْزِمُ کے معنی ہے تیز چلنا بھئی افتار بڑھانا تیز چلنا وَقَدْ خَبَّ 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 یا خُبُو کا معنی ہے عربی میں کہتے ہیں خَبَّ الْبَحْرُ جب سمندر جوش مارتا ہے اس کی لہریں جوش میں آتی ہیں یا جب سمندر خوب موجزن ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں خَبَّ الْبَحْرُ سمندر موجے مار رہا ہے بھئی سمندر جوش میں ہے بھئی تو خبہ کا معنی جوش مارنا موجے مارنا عَالُ الْأَمْعَز عَال کہتے ہیں عَال عَال کے کئی معنی ہیں خاندان والوں کو بھی کہتے ہیں پیروی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں عَال کا معنی ہے سراب بھئی سراب آپ نے اگر کبھی ریگستان میں سفر کیا ہو بھئی بلکہ آج کل آج کل یہ جو سڑکیں ہیں ان پر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بھئی سڑک پر اگر آپ سفر کر رہے ہوں دوپہر کے وقت بھئی گرمیوں میں تو آپ کو دور سڑک پر پانی سا نظر آتا ہے بھئی یہ ہے سراب بھئی سراب یوں لگتا ہے شاید سڑک پر پانی بہ رہا ہے کوئی دریا بہ رہا ہے تو اسی طرح سہرہ کے اندر بھی سہرہ کے اندر تو یہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہر طرف ریت چمک رہی ہوتی ہے اور دوپہر کے وقت ہو شدید حرارت ہو سورج اوپر ہو تو دور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دریا بہتا ہوا جا رہا ہے بھئی اس کو کہتے ہیں سراب بھئی سراب یعنی یہ جو نظر کا دھوکہ ہے اس کو سراب کہتے ہیں تو آل کا کیا معنی سراب الامعز امعز کہتے ہیں وہ سخت پتھریلی زمین جس میں ریت ہو یا یوں کہیں وہ سخت زمین جس کی ریت میں پتھر ملے جلے ہوں یا کنکریاں ملی جلی ہوں بھئی اس کو امعز کہتے ہیں متوقد توقدا幹 توقuden کا معنی ہے آگ جلانا اسی طرح آگ کا جلنا اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی آگ جلنا دھی اور آگ جلانا دھی بھئی یعنی یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعادی بھی استعمال ہوتا ہے تو متوقد کا معنی ہے جو جل رہا ہو بھئی جل رہا ہو اسی طرح متوقع کا ایک معنی ہے جو چمکدار ہو چمک رہا ہو احلت علیہا بالقطیع فا اجزمت وقد خب آل الامعز المتوقع احلت علیہا تو میں متوجہ ہوتا ہوں یہ اسی پچھلے پر ہی عطف ہے جس وقت قوم کہتی ہے کہ کون جوان ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرا ہی ارادہ کیا گیا ہے پھر میں سستی نہیں کرتا اور بتکلف اپنے آپ کو کند ذہن ظاہر نہیں کرتا اور پھر میں احلت علیہا میں متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس اونٹنی کی طرف بالقطیعی کوڑا لے کر کوڑا لے کر میں اپنی اونٹنی کی طرح متوجہ ہوتا ہوں یعنی اس کو مارنے کے لیے اس کی طرح متوجہ ہوتا ہوں فا اجزمت تو وہ اونٹنی تیز ہو جاتی ہے احلت علیہا المتوقدی یہ متوقد صفت ہے امعز کی وہ سخ ریسلی پتھریلی زمین جو جل رہی ہو سورج کی حرارت کی وجہ سے وہ شدت حرارت کی وجہ سے جو جل رہی ہوتی ہے یعنی خوب گرم ہوتی ہے اس کا سراب وَقَدْ خَبَّ آلُ الْأَمْعَزِ الْمُتَوَقِّدِ تو وہ اونٹنی تیز ہو جاتی ہے اس حال میں کہ موجے مار رہا ہوتا ہے کیا موجے مار رہا ہے آلُ الْأَمْعَزِ الْمُتَوَقِّدِ وہ شدت حرارت سے جلتی ہوئی سخت پتھریلی زمین کا سراب جس وقت سخت گرمی کی شدت سے جلتی ہوئی سخت ریتلی زمین کا سراب موجے مار رہا ہوتا ہے اس وقت میں اس اونٹنی کی طرف کوڑا لے کر متوجہ ہوتا ہوں اور یہ تیز ہو جاتی ہے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا اَحَلْتُ عَلَيْهَا بِالْقَطِعِ فَأَجْضَمَتْ وَقَدْ خَبَّ آلُ الْأَمْعَزِ الْمُتَوَقِّدِ تو میں متوجہ ہوتا ہوں اس اونٹنی کی طرف کوڑا لے کر تو وہ تیز ہو جاتی ہے اس حال میں کہ موجے مار رہا ہوتا ہے شدتِ حرارت سے جلتی ہوئی صف پتریلی ریکلی زمین کا سراب فضالت کا مازالت وَلِيدَتُ مَجْلِسٍ تُرِي رَبَّهَا عَذِيَا لَسَحْلٍ مُمَدَّدِي فضالت ذالَ يَذِيلُ ذَيْلًا کا معنی ہے متقبرانا چال چلنا تقبر سے چلنا تقبر سے چلنا ناز اور نخروں کے ساتھ چلنا اتراتے ہوئے چلنا اتراتے ہوئے چلنا سمجھ میں آیا بھئے بعض لوگ بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ چلتے ہیں بھئے شاعر کہتا ہے بھئے فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے اچھا ذالت کا کیا معنی ہے ناز اور نخروں سے چلنا کما دالت ولیدہ اچھا ولیدہ کا معنی ہے ولیدہ کا معنی ہے لڑکی اور اسی طرح ولیدہ کا معنی ہے باندی بھئے باندی اور ولیدہ تو مجلس کہا مجلس کی باندی مراد ہے مجلس میں ناچنے والی اور گانے والی باندی بھئے تو یہاں ولیدہ سے لڑکی مراد نہیں ہے باندی مراد ہے اور ولیدہ کو مجلس کا ہاں یعنی وہ جو مجلس کے اندر ناچنے والی اور گانے والی باندی ہے وہ مراد ہے توری ربہ آرآ یوری کا معنی دکھانا رآ یارآ کا معنی خود دیکھنا اور باب افعال میں لے گئے آرآ یوری اس کا کیا معنی دوسرے کو دکھانا ربہ ہاں زمین راجہ ہے ولیدہ کو اور رب یہاں بمانے مالک کے ہے رب المال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا یعنی مال کا مالک تو یہاں ربہ اے رب الولیدہ اس باندی کا جو مالک ہے جو اس کا آقا ہے اذیال اذیال جمع ہے زیل ان کی اور زیل کہتے ہیں کپڑے کے دامن کو بھئی نچلے کے نارے کو دامن سحل سحل کہتے ہیں سفید باری کپڑا سفید باری کپڑا یا اسی طرح سفید سوتی کپڑا جو ہو کپاس کا بنا ہوا سفید سوتی کپڑا اس کو بھی سحل ان کہتے ہیں ممدد ممدد کا معنی ہے لمبا طویل بھئی طویل لمبا دراز شایر کہتا ہے تو پھر میں کڑا لے کر اس کی طرح متوجہ ہوتا ہوں تو وہ تیز رفتار سے چلنے لگتی ہے فضالت پھر تو پھر وہ نازو نخروں کے ساتھ چلتی ہے اتراتے ہوئے چلتی ہے کمازالت جیسے کہ اتراتے ہوئے چلتی ہے ولیدت مجلس مجلس میں رقص کرنے والی باندی مجلس میں رقص کرنے والی باندی جیسے وہ اتراتے ہوئے اور نازو نخروں کے ساتھ چلتی ہے تو میری اونٹنی بھی اس طرح نازو نخروں کے ساتھ چلتی ہے توری ربہا اذیال سحل ممددی تو یہ ولیدت مجلس ہے موصوف کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو رہی ہے اور جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے تو نکرہ کے بعد شیل آ گیا توری ربہا تو وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفر اور موصوف سے پہلے کیا لفلے آتے ہیں ایسا یا ایسی تو میری وہ اونٹنی نازو نخروں کے ساتھ چلتی ہے جیسے کہ نازو نخروں کے ساتھ چلے ولیدت مجلسین ایسی مجلس کی رقص کرنے والی باندی توری ربہا جو دکھا رہی ہو اپنے مالک کو اضیال سحل ممددی کیا دکھا رہی ہو اضیال سحل ممددی لمبے سفید کپڑوں کے دامن جو اپنے مالک کو کیا کر رہی ہو لمبے سفید کپڑوں کے دامن دکھا رہی ہو بھئی ناشتے ہوئے وہ اس کے کپڑے لمبے ہیں سفید ہیں تو ناشتے ہوئے کبھی ایک طرف کا دامن اپنے آقا کو دکھاتی ہے اور کبھی دوسری طرف کا دامن تو اس کی طرح میری اونٹنی چلتی ہے بھئی بات سمجھ میں آ دیں پس میری اونٹنی ایسے ہی اتراتے ہوئے چلتی ہے جیسے کہ کسی مجلس کی رقص کرنے والی باندھی اتراتے ہوئے چلتی ہے توری ربہ اضیال سحل ممددی جو دکھا رہی ہو اپنے مالک کو اضیال سحل ممددی لمبے سفید کپڑوں کے دامن وَلَسْتُ بِحَلَّالِ اتِّلَاعِ مَخَافَتًا وَلَاكِنْ مَتَا يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ عَرْفِدِي وَلَسْتُ بِحَلَّالِ اتِّلَاعِ حَلَّال حَلَّ يَحُلُّ حلول کا معنی ہے کسی جگہ پر نازل ہونا قیام کرنا پڑاؤ ڈالنا اور اسی سے اس میں فائل آئے گا حَلُّن حَلَّ يَحُلُّ حُلُولًا اس میں فائل کیا آئے گا ذَرَبَيَذِبُ زَرْبَن فَهُوَا ذَارِبُن اور یہاں حَلَّ يَحُلُّ حُلُّ حُلُولًا فَهُوَا خَالُّن لا مشدد ہے بھئی اور اسی سے مبالغے کا سیغہ ہے حَلَّال بھئی خوب پڑاؤ ڈالنے والا خوب قیام کرنے والا برحال یہاں صرف پڑاؤ کرنے والے کے معنی میں ہے تِلَع جَمع ہے تَلْعَتُن کی اور تَلْعَ کہتے ہیں وہ حصہ پہاڑ کا جہاں سے پانی بہت کر نیچے کی طرف آتا ہے یعنی وہ اونچی جگہ جہاں سے پانی بہت کر نیچے کی طرف آتا ہے اس کو تَلْعَتُن کہتے ہیں تَلْعَتُن تو اس کی جامع ہے تِلَع مَخَافَتًا یہ لحظ گزشتہ سبق میں بھی آیا تھا یہ مصدر ہے بھئی اور یہاں مفہول لہو واقع ہو رہا ہے اور مفہول لہو کسے کہتے ہیں جو ماں قبل فعل کی علت بیان کرے ذَرَبْتُهُ تَعْدِیبًا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے وَلَكِنْ مَتَا يَسْتَرْفِدِي الْقَوْمُ عَرْفِدِي استَرْفَدَ باب استفعال سے ہو تو اس کا معنی ہے مدد مانگنا کسی سے مدد چاہنا مدد طلب کرنا عَرْفِدِي عَرْفَدَ عَرْفَدَ يُرْفِدُ یہ باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہے مدد کرنا باب استفعال سے ہو تو مدد مانگنا اور بابِ افعال سے ہو تو مدد کرنا وَلَسْتُ بِحَلَّا لِلْتِلَاعِ مَخَافَةً وَلَكِن مَتَا يَسْتَرْ فِي دِلْقَوْمُ عَرْفِدِي وَلَسْتُ بِحَلَّا لِلْتِلَاعِ اور میں نہیں ہوں کہ ان پانی کے جو راستے ہیں وہ جو پہاڑ کے اندر ان پر قیام کرنے والا ان میں قیام کرنے والا میں نہیں ہوں مَخَافَةً کس کی وجہ سے خوف کی میں خوف کی وجہ سے وہ پانی آنے کے جو راستے ہیں ان میں قیام کرنے اور پڑاؤ ڈالنے والا نہیں ہوں وَلَكِن مَتَا يَسْتَرْ فِي دِلْقَوْمُ لیکن جب بھی مدد مانتی ہے الْقَوْمُ میری قوم عَرْفِدِي تو میں ان کی مدد کرتا ہوں میری قوم جب بھی مدد مانتی ہے جب بھی مجھے مدد کے لئے پکارتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں وَلَكْتُ بِحَلَّا لِلْتِلَاعِ مَخَافَةً میں خوف کی وجہ سے پہاڑ کی ان جگہوں پر جہاں سے پانی آتا ہے نیچے کی طرف ان پر قیام کرنے والا نہیں کیا مانا مانا یہ ہے بھئی دیکھیں یہ جو پہاڑ ہیں ان پر جب بارش ہوتی ہے تو ان کا پانی جمع ہو کر پہاڑوں سے نکلتا ہے بھئی اور ظاہر سی بات ہے پہاڑی پر جب پانی ہوگا پانی نیچے کی طرف آئے گا اور پھر نیچے پہاڑ کے اندر تنگ گھاٹیاں اور راستے ہوتے ہیں ان میں پھر پانی نیچے کو آتا ہے اور پھر اکٹھا ہو کر ایک طرف کو نکلتا ہے بھئی تو وہ جو پہاڑ کے اندر گھاٹیاں ہیں وہ پہاڑ کے مقابلے میں تو گہری جگہ ہیں لیکن پھر بھی عام زمین کے مقابلے میں وہ کیا ہیں کچھ نہ کچھ اچھی خاصی اونچی ہوتی ہے کہ وہی سے پھر پانی نیچے کی طرف وادی کی طرف آتا ہے اور وہ چونکہ گھاٹیاں ہیں اس کے چوٹیاں درمیان میں وہ ٹیڑے میڑے گھاٹیاں اور یقیناً ان کے اندر جب کوئی آدمی چلا جاتا ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تو شاعر کہتا ہے میں ان گھاٹیوں کے اندر یہ جو پانی کے راستے ہیں میں ان کے اندر قیام کرنے والا نہیں ہوں یعنی میں لوگوں سے چھپ کر نہیں رہتا میں اس خوف سے وہاں جا کر چھپ جاتا ہوں کہ کوئی مہمان نہ آجائے مجھے کھلانا پلانا پڑے گا بھئی اس کو چائے پلانا پڑے گی یا اس کے خدمت کرنا پڑے گی یا کوئی مسافر آجائے مجھے اس کی مدد کرنا پڑے گی یا میری قوم والے مجھے جنگ وغیرہ کیلئے پکارے ہیں تو مجھے ان کی مدد کیلئے جانا پڑے گا تو میں چھپ کر وہاں رہوں ایسا نہیں ہے میں ایسی جگہوں پر چھپ کر نہیں رہتا میں کھلی فضاؤں میں رہتا ہوں اور میری قوم جب بھی مدد کیلئے پکارتی ہے میں فوراں ان کی مدد کیلئے پہنچ جاتا ہوں مانا سمجھ میں آ گیا میں نے بتایا کہ ان جگہوں میں جو جاتا ہے وہ جو گھاٹیاں ہیں وہ تو کھر دکھائی نہیں دیتا اگرد پہاڑیاں ہیں یہ درمیان میں گہرے تنگ راستے ہوتے ہیں تیڑے میڑے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ چلا گیا وہ تو باہر کے بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا وَلَسْتُ بِحَلَّا لِتِلَاعِ مَخَافَتًا وَلَكِمْ مَتَا يَسْتَرْ فِدِ الْقَوْمُ عَرْفِدِي اور میں نہیں ہوں پانی کے بہنے کی جگہوں کے اندر پڑاؤٹ ڈالنے والا کسی خوف کی وجہ سے وَلَكِمْ مَتَا يَسْتَرْ فِدِ الْقَوْمُ عَرْفِدِي لیکن میری قوم جب مدد مانتی ہے عرفی بھی تو میں ان کی مدد کرتا ہوں فَإِنْ تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِنْ تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِي تِتَفَّدِي فَإِنْ تَبْغِنِي بغایبغی کے معنی ہے طلب کرنا تلاش کرنا فِي حَلْقَةِ الْقَوْم حَلْقَةِ الْقَوْمِ مراد ہے قوم کی مجلس قوم کی مجلس مجلس میں بھی کس طرح لوگ بیٹھتے ہیں عموماً دائرے کے صورت میں حلقہ بنا کر تلقانی لقیہ یلقہ کے معنی ہے ملاقات کرنا ملنا وَإِنْ تَقْتَنِسْنِي اِقْتَنَسَا يَقْتَنِسُ اِقْتَنَسَا يَقْتَنِسُ کے معنی ہے شکار کرنا شکار کرنا شکار کھیلنا فِي الْحَوَانِيْتِ حَوَانِيْتِ جمع ہے خانوت کی خانوت اور خانوت عام دکان کو بھی کہتے ہیں اسی طرح جو شراب خانہ ہو جہاں شراب فرخت ہوتی ہے یا بنتی ہے اس کو بھی خانوت کہتے ہیں تو یہاں شراب خانہ مراد ہے جہاں شراب فرخت ہوتی ہے تَسْتَدِي اسطادہ یا اسطادو کے معنی بھی ہیں شکار کرنا شکار کرنا شائر کہتا ہے فَإِنْ تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِنْ تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيْتِ تَسْتَدِي فَإِنْ تَبْغِنِي پس اگر تو مجھے تلاش کرے گا فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ میری قوم کی مجلس میں تلقنی تو تو وہاں مجھ سے ملاقات کرے گا یعنی تو مجھے وہاں پالے گا اگر تو مجھے قوم کی مجلس میں تلاش کرے گا تو تو مجھے وہاں پالے گا وَإِنْ تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيْتِ اور اگر تو مجھے شکار کرے گا فِي الْحَوَانِيْتِ شراب خانوں کے اندر تفتدی تو تو مجھے وہاں شکار کر لے گا اگر تو مجھے شراب خانوں کے اندر شکار کرنا چاہے تو تو مجھے وہاں شکار کر لے گا شکار کرنے سے مراد ہے طلب کرنا پالےنا تلاش کرنا اور اگر تو مجھے شراب خانوں میں تلاش کرے گا تو تجھے میں وہاں ملوں گا تو مجھے وہاں پا لے گا معنی سمجھ میں آ گیا تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب جد و حضل ہوں صاحب جد بھی ہوں صاحب حضل بھی ہوں سنجیدہ مجلسوں کی بات اگر ہے تو تو مجھے اپنے قوم کی مجلسوں کے اندر وہاں بھی تو مجھے پائے گا میں بڑا صاحب رائے آدمی ہوں بڑی زبردست رائے رکھنے والا ہوں ہر معاملے کے اندر تو میری قوم کی جو والے جو ہیں وہ مجلسوں کے اندر مجھے بھی شامل رکھتے ہیں اور میں ان کی مجلسوں میں شامل ہو کر اپنی رائے دیتا ہوں مختلف مسائل کے بارے میں تو میں صاحب رائے انسان ہوں سنجیدہ مجلسوں میں شریک ہونے والا ہوں اور اسی طرح میں صاحب حضل بھی ہوں یعنی لہور لعید جیسے کاموں کے اندر بھی مشغول رہتا ہوں چنانچہ اگر تم مجھے شراب خانوں کے اندر ڈھونڈے گا تو وہاں بھی میں تجھے ملوں گا میں خود بھی پیتا ہوں اور دوسروں کو بھی پیلاتا ہوں یعنی اپنی صحابت کی بھی تعریف کر رہے اور اپنے صاحب حضل اور جد ہونے کو بھی بیان کر رہے معنی سمجھ میں آگیا فَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِي تِتَسْتَدِي پس اگر تم مجھے تلاش کرے گا قوم کی مجلس میں تو تم وہاں مجھ سے ملاقات کرے گا وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِي تِتَسْتَدِي اور اگر تم مجھے شراب خانوں میں شکار کرے گا تو تم مجھے وہاں شکار کر لے گا یعنی میں تجھے وہاں مل جاؤں گا معنی سمجھ میں آگیا حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی حَدَا خُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ